موسیقی کہتے ہیں سوال حضرت ایک دوست بہت زیادہ مقروض ہے اور گھر والے بھی ہیں رشتے کی بندش ہے کوئی وظیفہ فرما دیں مشکلات میں حل کے لیے نوی وظیفہ اور نوی نسخہ استعمال کیا کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکدس سے یہ حدیث پاک آئی ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغییس جو آدمی اس کو کسرت سے پڑے اللہ رب العزت اس کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں تو کسی پیر فقیر اور مولوی صاحب کے وظیفے پڑھنے سے بہتر ہے رسول اللہ کے الفاظ کو پڑھا جائیں تو در پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تو ماشاءاللہ برکت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انام بھی ہمارے گاؤں میں ایک سال سے کچھ مخصوص لوگ لوٹ سپیکر پر قرآن پاک کا ختم کر لیتے ہیں دن رات پڑھتے رہتے ہیں شریع لحاظ سے اس کا حکم جس کو یہ لوگ شبینہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنا تو بہت اچھا ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن سپیکر کے ساتھ آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے نیند والے کی نیند بھی خراب ہوگی تلاوت والے کی تلاوت بھی خراب ہوگی ذکر والے کی اور نمازی کی معاملات بھی متاثر ہوں گے تو بہتر ہے کہ آپ تلاوت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بیٹھ کر کر لیں الہدگی میں کر لیں سپیکر استعمال نہ فرمائے اور اگر سپیکر کی ضرورت ہو تو اس آدھ تک چلائیں جیسے یہاں تک چلائیں میں بھی باہر کے سپیکر کا قائل نہیں ہوں کہ جو آئے ہیں انہیں سناو باہر کے سپیکر کیا ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی عورتیں سننیتی ہیں تو میں نے کہا جی عورت انہوں نے وکیل بنایا کہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں سنائے کر تجھے کسی نے کہا ہے کسی خاتون آئی ہے تیرے پاس تو اگر عورتوں کو سنانے کا اتنی خواہش ہے تو مذہب سبت البنات کھول لیں مستورات میں خواتین کو بھیجنے چار دن اللہ کے راستے میں لگا کر آ جائیں یا مدرسے میں بیان کے لئے عورتوں کو ہفتے میں ایک دن رکھ لیں بلا لیں انہیں دین سمجھا دیں سپیکر کے اوپر مفاسد زیادہ ہیں اس لئے اس سے پریز کرنی چاہیے دو مسلمان آپس میں نہ بولیں اس کا کیا حکم ہے اگر کسی کو ذاتی اختلاف سے نہ بولیں دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولچال چھوڑ دینا ذاتی اختلاف پر بنا ہے تین دن نہ بولنا تو چلو گنجائش ہے تین دن کے بعد بندے کو اپنی بات میں کوئی نہ کوئی گنجائش اور رجوع کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو بولچال شروع کر لینی چاہیے اس طرح قطع تعلق حرام ہے اسلام میں یوں نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی جگہ ایسی ہو گئے تو آپ جا کر پہل کر لیں آپ ملنے السلام علیکم کر لیں آپ نے جب مل لیا بولچال ہو گئی اس کے بعد وہ نہ بولے اس کی مرضی ہے آپ کے سر سے تو گناہ چلا گیا تو ہر بندے کو پہل کر کے خود اس پر عمل کرنا چاہیے سفر کے دوران سنت چھوڑنا کیسے ہے جبکہ گاڑی ذاتی ہو اس طرح منزل پہ پہنچ کے سننہ پڑنے والا گناہگار ہے یا نہیں ہے سفر کے دوران سنتیں چھوڑنا اس طرح اس وقت تو گنجائش ہے جب گاڑی چل رہی ہو وہ ذاتی ہو یا وہ قرائے کی ہو اس پر کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں ابھی قرائے والی ہو تو چلو قرائے کٹ رہا ہے اور ذاتی ہے تو ایک دن ہی ٹھہرے رہو جی نہیں اللہ کے رسول نے سفر کے حقام میں ذاتی اور غیر ذاتی سواری عزو مانمیتی ہوتی تھی آج چار پاؤں والی ہے اس وقت چار ٹیروں والی اس وقت چار پاؤں والی سواری ہوتی تھی تو کسی کی اپنی ہوتی تھی کوئی مانگ کے جاتا تھا قرآن کریم میں بھی اس کی بات موجود ہے اس میں بھی سواری مانگ کے جانے کا ذکر کیا گیا تو اس وقت بھی مانگ کے جائے جاتا تھا تو اس میں فرق نہیں کیا گیا تھا کہ جس کی اپنی سواری ہو تو وہ چار رکعت پڑھ لے جس کی نہ ہو تو دو رکعت پڑھ یوں فرق نہیں ہے اپنی ہو یا جس کی بھی ہو آپ کے لئے سفر کے آقام میں جب تک گاڑی چل رہی ہے آپ راستے میں کہیں رکے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت کے لئے گنجائش ہے آپ نہ پڑھیں ٹھیک ہے لیکن صبح کی سنتیں اگر ٹائم نہیں ہے مسافرات میں ہے تو گنجائش اس کے لئے ہے کہ فرض اس نے پڑھ لیا ہے باقیوں کی امید ہے کہ پوچھ نہیں ہوگی لیکن ٹائم ہو تو پڑھ لینی چاہیے میرا سسر بینک میں سکوٹی گارڈ کا کام کرتا ہے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے فوج سے پینشن ملتی ہے تو کیا اس کے گھر میں کھا پی سکتا ہوں بھائی وہ ڈیوٹی کہیں بھی کرتا ہے لیکن اس کو اس کے پہرے کی ذمہ داری مل رہی ہے تو اس میں گنجائش حلال کی موجود ہے یہ اس سودی کام میں شریک نہیں ہے کہ سود لکھ کر دے سود پر دستخط کرے یوں نہیں ہے یہ صرف پیرہ داری ایک چیز کی کر رہا ہے تو اس حد تک اس کی تنخواہ کی گنجائش ہے کہ وہ حلال ہے لیکن اگر وہ سود کے معاملات میں بیٹھا ہے دستخط کر رہا ہے سودی معاملات میں سودی دستہ وید لکھنے میں خود کو شامل کیا ہوا ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے وہ حرام ہے اس سے بچے